سلام علیکم آج میں آن لین ارننگ کے حوالے سے ایک پوری ویڈیو لیکچر کرنے والا اور میں اور آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آن لین ارننگ میں ہم ایک بلاغ بنا کر اس کیسے ارننگ کر سکتے ہیں اور اس میں فیکٹر کیا ہے جو لوگ ناکام ہوتے ہیں کامیاب لوگ اور آئی تینک کہ جو لوگ زیادہ پیسے کماتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے کوئی نیچ سیلیکٹ کرنی ہے نیچ سے مولاد آپ نے ٹاپک سیلیکٹ کرنی ہے کٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے کہ آپ نے کس ٹاپک کے اوپر ایک بلاغ بنانا ہے بلاغ اور بلاغر بھی بنا سکتے ہیں وڈپریس بھی بنا سکتے ہیں اور ایک ڈومین لے کے ہوسٹنگ لے کے منیموم تین چار ہزار کا خرچ ہے آپ اس نی انویسمنٹ سے آپ ایک بلوگ بنا سکتے ہیں وڈپریس کے اوپر انسٹال کر کے یہ بہت آسان ہے لیکن ٹاپک مثلا آپ ہیلتھ پہ بنانا چاہتے ہیں ایڈوکیشن پہ ٹیٹوریلز پہ بلوگنگ پہ کوئی بھی آپ ٹاپک لے سکتے ہیں نیوز پہ کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ بلوگ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلا کام ہے کہ آپ نے کوئی بھی اچھی کٹیگری سیلیکٹ کر لے مثلا ہیلتھ کر لے آپ کو شوک ہے ہیلتھ کے اوپر آرٹیکلز لکھنے کا وہاں پہ آگے چل کے آپ کو اس کے اوپر آرٹیکلز لکھنے آپ نے تو مین جو چیز میں بلوگنگ کے اندر مین ہے کہ آپ کی انگلیس سٹرونگ ہونی چاہیے آپ اچھی اچھا کانٹینٹ پیڈیوز کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں تو آپ نے اپنی ویب سائیڈ کے اندر ڈالنا ہے لیکن اس کے ساتھ مین چیز آپ کو جو سیکھنی پڑے گی وہ ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن یہ آپ لازمی سیکھیں ورنہ آپ بلوگ میں فیل ہونے کے آپ کی چانسز نائیٹی پرسنٹ ہیں اس سے یہ ہے کہ آپ جب ایک بلوگ انٹر کریں گے آرٹیکل ڈالیں گے تو آپ کو پرپر پتہ ہوگا کہ میں نے اپٹیمائزیشنز کرنی ہے اور ساتھ اس کو فیل آنا کیسے ہے گروہ کیسے کرنا ہے تو اس میں سوشل ویڈیا کا بھی تو وہ چیز آپ نے لازمی سیکھنی ہے نیٹ سے سیکھ سکتے ہیں ویڈیو سے لیکچر سے لائیو ٹریننگ سے نمبر دو کہ آپ نے کم سے کم دس مہینے کے ٹارگٹ رکھنا ہے کہ دس مہینے کے اندر آپ اپنی ویب سائٹ کو اس لیول پہ لے آئے کہ آپ کو گوگل سے منتلی پانچ سے سات آزار ٹریفک آنے شروع ہو جائے اس میں سوشل ویڈیا بھی ہوگول دی پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں گوگل ایڈسنس کے لیے جو بہت بڑا اور ایتھینٹی ایک پریٹ فارم ہے جس سے آپ کو فوری گوگل ایڈسنس اپروول مل جائے گی اگر آپ کو کانٹینٹ اچھا ہے اور ٹریفک اچھا ہے ٹھیک ہے وہ آپ اس کے ایڈز آپ کی کانٹینٹ کے اندر چلنے شروع ہو جائیں گے نیکس پروسس یہ ہوگا آپ کی ایک ارننگ شروع ہو جائے گی گوگل ایڈسنس کے اوپر آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی جب انہوں ایڈس کے اوپر لوگ آئیں گے ایک آرٹیکل اس کے اوپر ایڈس پر کلک کریں گے تو آپ کو ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس میں گوگل کیا کرتا ہے اگر سو روپے آ تو اس میں ساٹھ روپے آ خود رکھتا چیلیس روپے وہ آپ کو ڈیلیور کرے گا یہ ایک فیر طریق ہے لیکن یہ بھی ریگولر بیسٹ کام کرنے کا لائے جیسے آپ جاؤب کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی آپ کو ٹائم دینا پڑے گا میں کچھ اچھی ویب سائٹس آپ کو نیچے لنک میں شیئر کروں گا جسے آپ کو تھوڑی سی موٹیویشن مل سکتی ہے کہ آپ کوپر لوگ کر سکتے ہیں جس میں اردو پوائنٹ ہے ہماری ویب ہے اچھ ایک آرٹیکل پاکستان میں کم کر رہی ہے نیکسٹ ایک پروسس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹین ڈالرز ہوں کے تو آپ کو گوگل کی طرف سے ایک لیٹر آتا ہے جس کے پر ویریفیکیشن کوڈ ہوتا ہے آپ کا اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہو جاتا ہے پر نیکس جب بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے ایک منت میں ہندر ڈالر ہوتے ہیں ایک سو بیس پچاس ڈالر تو ہر منت آپ کو ایک فکس ڈیٹ پہ گوگل کے آپ کے ساتھ پیمنٹ آپشن مانگتا ہے اس میں آپ بینک اکاؤنٹ دے دیتے ہیں تو بینک میں آٹومیٹیکلی آپ کی ویمنٹ آ جاتی ہے ایک پورا پروسس ہے اور بڑا فیر سسٹم ہے گوگل کا نیکسٹ آپ اپنے بلوگ کے اندر کیا کر سکتے ہیں اس میں آپ کیس پوسٹنگ کا اپشن دے سکتے ہیں وہاں سے پیسے کمان سکتے ہیں آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں مختلف کمپنیز کے وہاں پہ ایفیلیٹ لنگ لگا سکتے ہیں جس سے وہاں پہ کلک کر کے ان کی پروڈیکٹ سیل ہوگی اور آپ کو اس میں سی کمیشنز آ سکتا ہے ویسے آپ لوگا لیول پہ مختلف کمپنیز کے ایڈز لگا سکتے ہیں تو یہ بہت سارے پروسس ہیں ایک بلوگ کو بنا کے وہاں سے ارننگ کرنے کے لیکن اسے لاکھوں لوگ وہی کماتے ہیں جو سٹرانگ ایک سٹل میند کرتے رہتے ہیں اور وہ ان کا بلوگ ایسا ایسا بروو ہوتے ہیں سو ڈالر دو سو ڈالر پانچ سو ڈالر ہزار ڈالر تک چلا جاتا ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ٹوٹلی اس پہ کام کر رہے ہیں سارا دن اس پہ بیٹھتے ہیں اور کام کرتے ہیں یہ جس ایس پار ٹیم نہیں ہے پار ٹیم بھی آپ کم سے کم سے تین سے چار گھنٹے دیں تو آپ تب ایک بلوگ سے ارننگ کر سکتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ذاتی میں نے ایکسپیرینس کی ہے میں تین سے چار سال لگائیں ایک چیز کو سمجھنے میں تب آپ کو میں یہ چیزیں ڈیلیور کر رہا ہوں اس کی بیسٹ پہ اور میں نے بہت سارے انٹرنیشنل اور پاکستانی لوگوں کو ریسرچ کی ہے جو پروپر بلوگنگ سے پیسے کماتے ہیں اور کماتے ہیں یہ کوئی فیک طریقہ نہیں ہے لیکن یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اس میں جو مسائل ہے وہ کیا ہے کہ لوگ شروع میں کہتے ہیں کہ ہمیں ارننگ آئے تو نہیں آتے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی website پہ ٹریفک ہوتی نہیں ہے آپ کی اتنے کلکس بنتے نہیں ہیں دوسری چیز آپ کوشش کریں اچھی بونس ٹیپ دینے والا ہوں کہ آپ بلوگ باہر کی کسی کنٹری کے لیے بنائیں پاکستانی ٹریفک کے لیے نہیں وہاں کی ٹریفک آپ کو آئے تو وہاں سے آپ کی ٹرننگ چار گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ ایک سی پی سی ریٹ یعنی کاسٹ پر کلک جو ریٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی پاکستان میں ڈیجنل مارکیٹنگ کورس کے اوپر ایک کلک ہے پوائنٹ تھرٹی سیون کا اور امریکہ میں وہ کلک ہے سولان ڈالر کا تو آپ خود سوچ لیں کہ اگر سولان ڈالر میں سے آپ کو چھے ڈالر ملتے ہیں ایک کلک کے پاکستان میں آدھے ڈالر میں سے بھی آدھا یعنی پچیس یعنی کہ تقریبہ بیس تیس روپے ملیں تو اس سے بھی کام تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو بلاغ ہونا چاہیے باہر کی کنٹریز کے لیے ہونا چاہیے آئی ہوب کہ آپ کو ویڈیوز اچھی لگیں تو آپ لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک لازمی کریں تینکیو بیری مائچ